ملک ریبٹ فارم سے ملک وقاس آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی انفارمیٹیو ہے کہ بہت سارے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ خرگوش کو حیز آتا ہے پیریڈز آتے ہیں یہ ایک اس حوالے سے بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری تھا کہ تمام فارمرز کو یہ انفارمیشن دی جائے اور اسی حیز کے ساتھ حلال اور حرام کا بھی ساتھ میں اس کو جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ مختلف چیزوں کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک یہ کہ کسی بھی مادہ کو کبھی بھی حیز نہیں آتا ٹھیک ہے اس کو پیریڈز نہیں آتے یہ اگر کسی نے رومرز پھلایا ہے تو اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ خرگوش مختلف قسم کے پشاف کرتا ہے جو یورین کرتا ہے وہ مختلف کلرز کے اندر آتا ہے اس میں سرک کلر بھی ہے ییلو بھی ہے سفید بھی ہے اور سکرین کے اوپر میں بقاعدہ اس کا ڈیٹا بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ چار سے پانچ قسم کے پشاب ہیں جو کہ خرگوش روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے اور یہ پشاب بسیکلی یہ اپنی خوراک کے حساب سے کرتا ہے اگر سفید ہوگا تو ظاہر ہے وہ کلشم کو ایکسکریٹ کر رہا ہوتا ہے ڈسچارج کر رہا ہوتا ہے اپنی باڈی سے کہ جب بھی خرگوش کوئی خوراک کھاتا ہے اس خوراک میں کوئی بھی چیز اگر آئرن کی زیادتی ہو آئرن زیادہ ہوگا تو وہ سرخ پشاب کرے گا کیلشم زیادہ ہوگا تو وہ بلکل سفید پشاب کر رہا ہوگا تو اب یہ بسیکلی اس کے اندر خون نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اس کا پشاب ہے جو کہ جیسی وہ چیز کھائے گا اس طرح کا وہ پشاب جو ہے وہ زمین کے اوپر نکالے گا اور اس کو لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو پیریرز آتے ہیں یا اس کو حیز آتا ہے جس وجہ سے یہ اس کی غلط جو افوا وہ پھیلا دی جاتی ہے جو بلڈ ہوتا ہے وہ بتا دوں کہ جب بھی کسی بھی جاندار چیز کا بلڈ اگر نکلتا ہے تو وہ جیلی کی شکل میں جم جاتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ جمی ہوئی کچھ چیز ہو تو وہ بلڈ ہوگی اگر وہ جمتا نہیں ہے وہ پانی کی طرح بیٹا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پشاب ہے اور وہ جس طرح کی اس نے چیز کھائی ہے بعض دفعہ ہم اس کو پالک ڈال دیتے ہیں تو وہ سرخ پشاب کرنا شروع کر دے گا یا کوئی بھی اور ایسی چیز جس کے اندر آئرن کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ بلکل سرخ پشاب کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ مختلف نارمل جو اس کے پشاب ہیں اس کی ہم نے ایک ڈیٹا سکرین کے اوپر بھی شیئر کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آیا کے خرگوش جو ہے وہ اس طرح کے پشاب جو کرے تو وہ نارمل ہیں یا اس میں کوئی بیماری ہے اس میں اگر خرگوش گرین کلر کا پخانہ کر رہا ہوتا ہے پشاب کر رہا ہو تو وہ اس کے سمجھ لیں کہ اس کو موشن کی شکل اختیار کر جاتی ہے یا اس میں جو ہے وہ اس کو بیماری ہوتی ہے کسی بھی قسم کی جس وجہ سے وہ گرین کلر کا پشاب کرتا ہے باقی جتنے بھی پشاب ہیں خرگوش کے وہ نارمل ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی تو یہ انفرمیشن آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا تاکہ آپ لوگ اس چیز سے سیکھیں اور آپ تک یہ انفرمیشن جو ہے وہ پہنچے انشاءاللہ مزید پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں انفرمیٹر کیجئے آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ لوگ بہتر انداز سے خرگوش فارمنگ کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ